Hello and Welcome Friends آج کی یہ وڈیو Python programming کو لے کر کے بنا رہا ہوں اور Python programming کے اندر ہم سیکھیں گے count function کا use تو count ایک function ہے جسے Python میں ہم کیسے use کرتے ہیں آئیے چلی دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک tuple بنا رہے ہیں T2 نام سے T2 لگ دیا یہ اور یہاں پر tuple کے لیے جیسا کہ جانتے ہیں کہ small bracket ہی use ہوتا ہے تو یہاں پر small bracket لگا رہی ہے اب یہاں پر کچھ numbers میں یہاں پر type کرتا ہوں like یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ number میں type کر رہا ہوں اب اس میں کچھ number repeat بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو جو number repeat ہوں گے ان کو یہ count جو ہے count کر کے دیتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ 77 پھر repeat ہوا پھر یہاں پر 8 ہوا یہاں پر 2 ہوا 4 پھر سے repeat کیا ہم نے اور پھر یہاں پر last at last 55 کر دیا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک tuple بنا دیا ہے اب ہم enter کر کے نیچے آنگے کہ اگر ہم سیدھا سیدھا print کروا دے دیکھئے دھیان دیجئے گا یہاں پر print کروا دے t2 کو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے f5 کر کے پہلے save کرتا ہوں اس کو تو یہاں پر dot py لگائیں گے enter کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری کی پوری جو tuple ہے وہ print ہو جاری ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمیں count function کا use کرنا ہے تو یہاں پر count t2 dot count c o u and t یہ count دے دیا اور یہاں bracket open کریں گے اب یہاں پر کس کو print کروانا ہے t2 کو ہی print کروانا ہے تو یہ t2 لگ دیا دونوں bracket کو close کیا f5 کیا enter کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ 0 آرہا ہے جیسے مال لیجئے یہاں پر ہم وہ number دیں گے جو number ہمیں repetitively دیکھنا ہے کتنی بار آیا ہے جیسے 4 کتنی بار آیا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر 4 دے دیا اور جیسے یہ enter کریں گے تو یہاں پر دیکھا رہا ہے 310 تو یہ دیکھیں یہاں پر 4 جو ہے ایک بار آیا پھر یہاں دو بار آیا اور یہاں تین بار آیا اسی طرح سے 77 کو چیک کرتے ہیں کہ 77 کتنی بار آیا ہے تو یہ count جو function ہے اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ دو بار آیا ہے 77 تو اس میں چیک کیجئے یہاں پر 77 کتنی بار آیا ہے یہ ایک بار یہ دو بار ٹھیک ہے تو اس طرح سے count جو ہے work کرتا ہے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے